دوستو آج ہم آپ کو تین ایسے غریب آدمی کا واقعہ سنانے والے ہیں جن کی لاچاری اور معذوری دیکھ اللہ نے انہیں مالدار بنا دیا لیکن پھر ان کے ساتھ آگے کچھ ایسا ہوا جسے جان کر آپ حیران رہ جائیں گے دوستو آگے بڑھنے سے پہلے اگر ابھی تک آپ نے اس ویڈیو کو لائک نہیں کیا تو اسے ابھی لائک کر دیں اور روزانہ نئی اسلامی واقعات سننے کے لیے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں تو آئیے شروع کرتے ہیں کسی جنگل میں تین غریب آدمی رہا کرتے تھے جن میں سے ایک کوڑھی دوسرا گنجہ اور تیسرا اندھا تھا جب اللہ تعالی نے ان تینوں کا امتحان لینا چاہا تو ان کے پاس ایک فرشتہ بھیجا وہ فرشتہ پہلے کوڑھی کے پاس پہنچا اور اس سے پوچھا کہ تجھے کیا چیز پیاری ہے تو اس کوڑھی نے جواب دیا میرا جسم خوبصورت بن جائے اور میرے جسم کا کوڑھپن دور ہو جائے کیونکہ اس کے سبب لوگ مجھ سے گھن کرتے ہیں فرشتے نے اپنا نورانی ہاتھ کوڑھی کے بدن پر پھیر دیا جس سے اس کا کوڑھپن جاتا رہا اور بدن کی خال نرم اور چکنی ہو گئی اور جسم کا رنگ بھلا دکھنے لگا دوستو پھر فرشتے نے پوچھا تجھے کون سا مال پسند ہے تو اس نے بتایا کہ مجھے اونٹ پسند ہے فرشتے نے اسے دس مہینے کی گابھن اونٹنی دے دی اور اس کے بارے میں دعا کی کہ اللہ تعالیٰ تیرے لیے اس میں برکت عطا فرمائے پھر وہ فرشتہ گنجے کے پاس پہنچا اور اس سے پوچھا کہ تجھے کون سی چیز پیاری ہے اس نے بتایا میرے جسم سے گھن کی چیز جاتی رہے اور میرے بال خوش نما ہو جائیں فرشتے نے اپنا نورانی ہاتھ پھیر دیا اس کے بدن سے گھن والی بات جاتی رہی اور اس کے بال خوبصورت ملائم ہو گئی فرشتے نے پوچھا تجھے کون سا مال پسند ہے اس نے جواب دیا کہ مجھے گائے پسند ہے فرشتے نے اسے ایک گابھن گائے دے دی اور کہا اللہ تعالیٰ تیرے لیے اس میں برکت عطا فرمائے اس کے بعد وہ فرشتہ اندھے کے یہاں آیا اور اس سے کہا کہ تجھے کیا چیز پیاری ہے اندھے نے کہا کہ اللہ تعالیٰ مجھے دوبارہ آنکھ عطا فرما دے تاکہ میں لوگوں کو دیکھ سکوں فرشتے نے اس پر بھی نورانی ہاتھ پھیر دیا اللہ تعالیٰ نے اس کو بینا کر دیا آنکھ والا بنا دیا فرشتے نے ایک گابھن بکری دے کر کے اس کے حوالے کر دی اور اس کے حق میں دعا فرمائی کہ اللہ اس میں برکت عطا فرمائے پھر وہ فرشتہ وہاں سے روانہ ہو گیا پیارے دوستو کچھ دنوں کے بعد فرشتے کی دی ہوئی اونٹنی گائے اور بکری سے بچے پیدا ہونا شروع ہوئے پہلے شخص کے یہاں اونٹوں سے دوسرے کے یہاں گائیوں سے اور تیسرے کے یہاں بکریوں سے پورا جنگل بھر گیا اب وہی فرشتہ کوڑی آدمی کی شکل میں اونٹ والے کے سامنے پہنچا اور کہا میں ایک غریب پردیسی آدمی ہوں میرے پاس نہ تو سواری کے لیے کوئی جانور ہے نہ کھانے پینے کا کچھ سامان مجھے اپنے گھر پہنچنے کی کوئی صورت نظر نہیں آتی مگر اللہ تعالی کی مدد سے پھر تیری مدد سے جس خدا نے تجھے خوشنما رنگ اچھی کھال اور کثیر مال دیا ہے اسی کے نام پر تجھ سے ایک اونٹ ماغتا ہوں تاکہ میں اپنی منزل پر آسانی سے پہنچ جاؤں اونٹ والے نے جواب دیا چونکہ میرے ذمہ دوسرے خرچ بہت زیادہ ہیں اس لیے میں تمہیں کچھ نہ دے پاؤں گا فرشتہ بولا گویا میں تجھے پہچانتا ہوں بتا کیا تُو کوڑھی نہ تھا کیا تجھ سے لوگ گھن نہیں کرتے تھے کیا تُو پہلے مفلس نہ تھا پھر تجھے اللہ تعالی نے دولت مند بنایا اس نے کہا کہ میں مفلس کب تھا میں تو خاندانی امیر رہا ہوں فرشتہ بولا اگر تُو جھوٹا ہے تو اللہ تعالی تجھے پہلے کی طرح کوڑھی اور کنگال برا دے پھر وہ فرشتہ وہاں سے چلا اور گنجے کی شکل بن کر گائے والے کے پاس پہنچا اور اس کا امتحان لینے لگا اس سے اپنی پریشانی بیان کر کے ایک گائے طلب کی اس نے گائے دینے سے انکار کر دیا اور وہی جواب دیا جو کوڑھی نے اسے دیا تھا فرشتہ نے کہا کہ اگر تُو جھوٹا ہے تو اللہ تعالی تجھے پہلے ہی جیسا بنا دے اس کے بعد وہ فرشتہ اندھا بن کر تیسرے آدمی کے یہاں پہنچا بولا میں مصیبت کا مارا ایک پردیسی آدمی ہو میرے بھائی میں اپنے دیس جانا چاہتا ہوں میرے پاس نہ تو کوئی سواری ہے نہ کھانے پینے کا کوئی سامان ہے بس اللہ تعالی کا کرم پھر تیری مدد ہو جائے تو پہنچنا آسان ہو جائے گا جس خدا پاک نے تجھے دوبارہ آنکھ عطا فرمائی اسی کا واسطہ دے کر میں تجھ سے ایک بکری کا سوال کرتا ہوں اگر تُو مجھے ایک بکری دے دے تو میں آسانی سے اپنے گھر تک پہنچ جاؤں گا اس نے کہا بے شک میں اندھا تھا اللہ تعالی نے اپنے فضل سے مجھے آنکھیں دی اے مسافر تُو مجھ سے صرف ایک بکری مانگ رہا ہے ارے اللہ کے نام پر میرا سارا مال قربان ہے تُو جتنا چاہے لے لے میری طرف سے کچھ بھی روک نہیں فرشتے نے کہا تُو اپنا مال اپنے قبضے میں رکھ تیرا اور گنجے اور کوڑھی کا اللہ تعالی کی طرف سے امتحان تھا وہ دونوں امتحان میں فیل ہیں اور تُو کامیاب ہے تیرے لیے اللہ کی رضا ہے اور ان دونوں سے خدا پاک ناراض ہے پیارے دوستو اس واقعے سے آپ نے کیا سیکھا کہ جو شخص نعمت پا کر اللہ تعالی کو بھول جائے اس کا انجام بہت برا ہے دیکھو اللہ تعالی نے گنجے اور کوڑھی کو مال عطا فرمایا اور ان کے بدن کا گھناؤنا مرض دور کر کے انہیں تندرستی دی لیکن جب وہ دونوں اللہ پاک کا احسان بھولنے کی وجہ سے امتحان میں ناکام رہے تو ان پر اللہ تعالی کا قہر نازل ہوا وہ پھر پہلے کی طرح گنجے اور کوڑھی ہو گئے اور ان کا مال بھی برباد ہو گیا اور اندھے کو اللہ تعالی نے بینائی دی اس کی محتاجی دور فرمائی اس نے اللہ تعالی کا احسان فراموش نہیں کیا خدا کی راہ میں مال دینے سے دریغ نہیں کیا اللہ تعالی نے امتحان کے بعد خوش ہو کر اس کی بینائی اور دولت کو برقرار رکھی اللہ تعالی ہمیں بھی گھمنڈو گرور سے بچائے پیارے دوستو کمنٹ میں ضرور بتائیں کہ یہ واقعہ آپ کو کیسا لگا پھر ملتے ہیں ایسی ہی بہترین ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لئے آپ ہمیں اجازت دیں خدا حافظ